ملتان میں آٹا چینی گھی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تاحال جاری ہے جبکہ رہی سہی قصد دالوں کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی ہے جس کی وجہ سے عام مارکٹ میں دال چینہ کی فی کلو کی مت دو سو نووے روپے سفید چینہ تین سو ہسی روپے دال مسور دو سو ستر روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے جن کی عام مارکٹ میں دستیابی کے حوالے سے مسائل شروع ہونے پر قیمتوں میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے جس کا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لے کر دالوں کی دستیابی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے عام مارکٹ میں چابل کی فی کلو قیمت تین سو اسی روپے بٹو ری جا رہی ہے جس پر زلی انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایشیا خردونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اصافہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے جنمانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے موڑی سب خود شیئر کرتے ہیں اس کے اندر ملتان سٹی کا بھی جنمانہ اور ایف آئی آر کافی بہتر تھیں انکریجنگ تھیں موڑی سالوں کے ساتھ ساتھ مسارہ جات کی قیمتوں میں بھی بیس فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے ایشیا خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ تاحال چاری ہے جس کی وجہ سے شہریوں کے معاشی مسائل بھی کافی حد تک بڑھ گئیں کیمئرامین کاشف نظیر کے ساتھ محمد عاصف آئین ای نیوز ملتان